موڈی حکومت اور اس کے انتہا پسندانہ نظریات کا چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے پوری طرح اب بے نقاب ہو رہا ہے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری فلم ہے اس پر پابندی لگانے پر بھارتی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے موڈی حکومت اتنی خوف زدہ تھی کہ یوٹیوب اور ٹوٹر پر سے بھی جو ہے لنکس ہٹا دیے گئے لیکن ہم چاہتے ہیں آپ ضرور دیکھئے کا دموڈی کویسچن اس کا نام ہے اس ڈاکیومنٹری کا اور فلم میں آپ کو بتا دیں کہ گجرات فسادات کا ذمہ دار موڈی کو قرار دیا گیا ہے کلیر کٹ ظاہر ہے یہ بھارت کو آبیسی حضمی نہیں ہوگی بات کے ہم کیوں دکھائیں اور کیسے دکھا دیں اور وزیر خارجہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری نے اسی بنیاد پر پچھلے ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس میں بھارتی وزیر آزم کو گجرات کا قصائی قرار دیا تھا آپ کو یاد ہے نا بھارت ہی میں انتہا پسندانہ ذہنیت کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں یو پی کی ایک یونیورسٹی میں پیش آیا جہاں دہلی میں زیر تعلیم جنوبی کوریا کی طالبات یو پی کی ایک یونیورسٹی کا دورہ کرنے کے لیے گئیں دہلی میں ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں یو پی کی ایک یونیورسٹی میں دورہ کرنے کے لیے گئیں وہاں ہندو انتہا پسند طلبہ نے یہ کہہ کر انہیں حراس کیا کہ یہ تو کرسٹیانٹی کی تبلیغ کرنے کے لیے آئی ہیں امیجن کیجئے اول تو یہی سوال میرے دماغ میں تھا کہ آپ بھی ساؤتھ کورینز آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ انڈیا کے کیا حالات ہیں لیکن چلیں آپ وہاں پڑھنے پہنچ گئے دنیا میں آپ جاتے ہیں اس کے بعد انڈینز کو دیکھیں کہ وہاں وہ کر کیا رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں ان کی کہ بیسیکلی ان سے لگتا ایسے کہ ہماری شکل و سورج سے انڈینز یہ سوچتے ہوں گے ہٹ کے کوئی بھی آئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے یعنی کوئی یا تو مذہب پھیلا رہا ہے یا ہمیں نقصان دے رہا ہے اتنا لیک آف ٹرسٹ وہاں ہو چکے کہ دی ویل نوٹ برداشت جس کو کہتے ہیں نا وہ ڈیسینٹ کو برداشت کریں گے نہیں کسی بھی چیز جو اپنے آپ سے نہ ملتی ہو ایک پوائنٹ آف اپنین ہو کچھ بھی کہلیں وہ برداشت نہیں کریں گے اور یہ لیٹسٹ کیس جو ہے سامنے آ گیا جس کا ہم ذکر بھی اس لئے کر رہے ہیں برکوز آپ کو پتہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہم کتنے اوپن مائنڈڈ اباؤوٹ ڈاٹ ہیں پچھلے سال اپریل میں امریکی کمیشن نے بھارت میں مذہبی آزادیوں کی مسلسل خراب ہوتی صورتحال پر بھارت پر پابندیاں لگانے کی سفارش بھی کی تھی یہ آپ کو سب کو یاد ہی ہے جب سے موڈی بیسیکلی برسر اقتدار آئے ہیں بھارت کے حصے میں بدنامیاں ہی آ رہی ہیں